کیا 23 مئی کے بعد بیہر میں انڈی اے ٹوٹے جا رہی ہے؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ آر جی ڈی نیتا تیجسوی آدو نے دعویٰ کیا ہے کہ چناو پرنام آنے کے بعد بیہر کی سیاست میں بھوچال آنے والا ہے تیجسوی کے اس بیان کے بعد انڈی اے نے پلٹ وار کیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ 23 مئی کے بعد مہاں گڑبندن کے وجود ہی ختم ہو جائے گا 23 تاریخ کے بعد بڑا بھوچال آنے والا ہے بیہر کی سیاست میں آئے گا بھوچال کیا 23 مئی کے بعد سی ام دیں گے ستیفہ تیجسوی کے دعوے پر گرمائی سیاست پانچویں چرن کے متدان کے بعد اب بیہر کی سیاست میں ایک نیا دعویٰ نکل کر سامنے آیا ہے دعویٰ ہے کہ 23 مئی کو جب جنتہ کا فیصلہ سنایا جائے گا ٹھیک اس کے بعد بیہر کی راجنیتی میں سیاسی بھوچال آئے گا اور سی ام نتیش ستیفہ دیں گے یہ دعویٰ کیا گیا ہے آج ایڈی نیردہ تیجسوی یادف کی طرف سے تیجسوی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بیہر میں اینڈی اے ٹوٹ جائے گا اس چرن میں جہاں جہاں چناؤ ہو رہے ہیں ہر جگہ ہم لوگ جیتنے کا کام کر رہے ہیں اور 23 تاریخ کے بعد بڑا بھوچال آنے والا ہے بھوچال یہ آنے والا ہے کہ نتیش کمار جی ستیفہ دینے کا کام کریں گے اور 23 تاریخ کے بعد جو ہے بی جے پی اور جنتہ دل یونائٹیڈ میں جس پرکار سے لڑائی ہونے والی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے نظر آئے گا پانچوے چرن کے مطدان کے بعد تیچسوی کا دعویٰ ان کے اتصاہ کو دکھا رہا ہے تو کیا آرچیڈی کو لگ رہا ہے کہ آم چناؤ میں اسے بڑھت مل رہی ہے یا پھر آرچیڈی صرف منو ویگیانک گیم کھیل رہی ہے تاکہ میسیج جنتہ تک جائے گا اور فائدہ اگلے چرنوں کے چناؤ میں ہوگا اگر ایسا ہے تو ویروتی کو کمزور نہیں آکنا چاہیے وہ بھی اس ترکیب سے نپٹنے کے لیے تیار ہے تیہیس تاریخ کے بعد پریوار میں کل ہے پنے بڑھے گی چونکہ اس پراجے کو جھیلنی کا سامرت اور چھمتہ اس پریوار میں نہیں ہے تیہیس تاریخ کے بعد پارٹی میں بڑی فوٹ ہوگی اور تیہیس تاریخ کے بعد جو گھٹک دل آئے تھے لالچ میں اور لوب میں وہ الگ ہوں گے اور سری تیجہ سوی آدھو اکیلے یودھ کے میدان میں پراجت یودھا کی مدرہ میں کھڑے ہوں اگر تیجہ سوی آدھو یہ بول کر کے اور محسوس کر کے خوش ہو رہے ہیں تو ان کو خوش ابھی تیہیس تاریخ تک رہنا ہی چاہیے لیکن تیہیس تاریخ کے بعد ان کی خوشی جو ہے اور چہرے پر سے جو مسکان ہے وہ بلکل ختم ہونے والی ہے دل کو بہلانے کے لیے گالیو خیال اچھا ہے مجھے لگتا ہے اس گلس فائمی میں ان کو رہنا چاہیے بالو کی طرح بیہار ہاتھ سے نکل گیا ہے جو لالو جی کی ویراثت کی جو بچی کچھ جو جگہوں پر جہاں ان کو امید تھی کہ وہاں کچھ بہتر کر پائیں گے وہاں بھی پوری طرح سے صفائیہ ہے دراصل دعوے تو دونوں گٹ بندھن کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے وجود تک پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں لیکن ان دعووں کی حقیقت تو 23 ماہ کو پتا چلے گی جب جنتہ کا فیصلہ سنایا جائے گا تب جا کر پتا چلے گا کہ NDA میں ٹوٹ ہوتی ہے یا پھر مہا گٹ بندھن کی گانٹیں کھلتی ہیں آشتوہ شیط چندرہ کے ساتھ دیرز ٹھاکو بیورو رپورٹ زی میڈیا پتنا